بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام جس کے مصنف ہیں امی راحت اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میں نے ایک اور ہولناک منظر دیکھا وہ یہ کہ اس کے جسم سے مٹی جھڑنے لگی تھی یہ مٹی سر کے پاس سے گرنا شروع ہوئی تھی اور وہ تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو زمین پر گھما رہا تھا مگر اس کا بدن جھڑتا جا رہا تھا میں نے اس کی آنکھیں بند ہوتی دیکھیں پھر اس کے دونوں کان جھڑ کر پسی ہوئی ریت کی مانند زمین پر جمع ہونے لگے یہ منظر میرے لئے انتہائی ہولناک تھا اور اگر میں کسی کو اس بارے میں بتایا تو وہ کبھی یقین نہ کرتا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سنگی مجسمہ جو انسان کے مانند متحرک تھا دوڑ بھاگ سکتا تھا چل سکتا تھا اب پسی ہوئی ریت میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا بالکل ریزہ ریزہ ہوتا جا رہا تھا پہلے اس کا سر غائب ہوا پھر شانے اور ہاتھ اور تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے مٹی کے دھیر کے سوا کچھ نہ رہا میں خوفزدہ نگاہوں سے مٹی کے اس دھیر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے جسم کے جھڑنے پر جمع ہو جانے سے بن گیا تھا پھر میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے اپنے اقب میں دیکھا کہیں اور کوئی بلا تو میرے تاقب میں نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک بہتر عمل ہی ثابت ہوا کیونکہ بلا میرے اقب میں موجود تھی اور میں اسے صاف دیکھ سکتا تھا مجھے یوں لگا جیسے وہ زمین میں دفن ہو ایک انسان سو فیصد انسان لیکن اس کا تقریباً آدھا جسم غائب تھا اور باقی جسم زمین کے اوپر سے نظر آ رہا تھا یوں لگا تھا جیسے انہی میں بنے ہوئے کسی گہرے گڑے سے کوئی انسان اُبھر رہا ہو اس کے لمبے لمبے بال جٹاؤں کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے آنکھیں بند تھی چہرہ بڑا بھیانک تھا پورے چہرے پر بال ہی بال بکھرے ہوئے تھے داری زمین پر لہرا رہی تھی مگر نہ جانے اس کا باقی جسم کہاں تھا میں حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ خوفناک انسان بھی زمین سے اُبھر کر مجھ پر حملہ کرے گا لیکن ایک بات ذرا سی دھارست دیتی تھی کہ اس کا چہرہ پتھریلا نہیں تھا بلکہ گوشت پوسٹ کا نظر آ رہا تھا میں کافی دیر تک اسے اس انداز میں دیکھتا رہا پھر حمد کر کے آگے بڑھا ذرا سوچا قریب سے دیکھوں کوئی مردہ ہے یا کوئی اور مصیبت یہ میری بے پناہ دلیری ہی تھی کہ اس حولناک ماحول میں کسی ایسی حولناک چیز کے جانب قدم بڑھا رہا تھا پھر میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا وہ سو فیصد انسان تھا ابھی میں اس کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکا تھا کہ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی ایک بار پھر میں شدید خوف کا شکار ہو گیا یہ تو پورا غار ہی تلسمی غار ہے یہاں چاروں طرف بھیانک چیزیں بکری پڑی ہیں اور میں یہاں بری طرح پھس گیا ہوں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا تھا کہ اس کی آواز سنائی دی تمت پاما تلو تمبات کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر انسانی آواز سن کر دل کو ایک دھارس بندی تھی میں اسے آنکھیں ملائے کھڑا تھا وہ ایسے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھ سے اپنی بات کا جواب چاہتا ہو مجھے خاموش پا کر اس نے پھر انہیں نا سمجھ میں آنے والی الفاظ میں کچھ اور کہا اور اس بار میں نے ہمت کر کے کہا تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی میرے ان الفاظ کا اس پر عجیب و غریب رد عمل ہوا اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا پہلے وہ ہلکی سی نیلی ہوئیں پھر سرخ پھر سبز اور آخر میں اصلی شکل میں ہو گئیں پھر اس نے کہا کرپان سنگھ لودھا کہاں ہے مجھے نہیں معلوم میں نے جواب دیا اور ہری چند وردھان مجھے کسی کے بارے میں نہیں معلوم سرسونی سرسوتیہ کے بارے میں بھی نہیں بتاؤ گے میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا کونسا یک جل رہا ہے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے پھر کہا اور وہ پھر مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا اس بار وہ بہت دیر تک خاموش رہا تھا پھر اس نے کہا تم مشم نہیں ہو نہیں بیاس ہو میرا نام چراغلی خام ہو جا ہے میں نے جھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تر تھم رست ہو لگتا ہے پرتھوی کا سنگ کٹ ہی بدل گیا وہ پر خیال لہجے میں بولا پھر اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اس کے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے اور آہستہ آہستہ وہ زمین سے اُبھرنے لگا اس کا پورا بدن برہنہ تھا میں نے اسے شرم دلاتے ہوئے کہا اے اے تم اتنے بڑے ہو کر بھی ننگے ہو اے اس نے اپنے بدن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پھر بولا پر لباس گل سڑ کر مٹی بن چکا ہے تم زمین میں کیوں گز گئے تھے میں نے تنزیہ انداز میں کہا اس بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھیل گئی چہرے کے تاثرات نرم ہو گئے وہ بولا اب کیا کروں مجھے کیا معلوم میں نے کہا پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں نے چونک کر کہا تمہیں اس خار سے نکلنے کا کوئی راستہ معلوم ہے راستہ ہاں معلوم ہے اگر اس دھلان سے اوپر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بھول جاؤ اس سے باہر جانا ناممکن ہے کوئی دوسرا راستہ ہو تو بتاؤ میں کپڑوں کے لئے تمہاری مدد کر سکتا ہوں میرے الفاظ سن کر وہ ہر بار سوچ میں ڈوب جاتا تھا جیسے انہیں سمجھ رہا ہو کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تم میری مدد کیسے کرو گے کچھ دور چلنا پڑے گا پھر کیا ہوگا وہاں کچھ لاشیں پڑی ہیں جن کے بدن پر لباس موجود ہیں اب وہ لباس ان کے لئے بیکار ہیں تم ان میں سے کسی کا لباس پہن سکتے ہو مگر میرے باپ کا نہیں اس کا خیال رکھنا میں نے کہا اور میری آواز خود بخود لرز گئی جن مسائب میں ایک دم گرفتار ہوا تھا انہوں نے باپ کی موت کے ستمے کو کافی حد تک بھلا دیا تھا لیکن معمولی بات نہیں تھی سارے جہنم میں میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میرا باپ بھی مجھ سے چھن گیا تھا بہرحال خود کو سنبھالا ابھی ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ میں مسئبتوں سے نکل گیا ہوں یہ سب کچھ میرے لئے سمجھ میں نہ آنے والا تھا یہ عجیب و غریب شخصیت جو آدھے دھڑ سے زمین میں دسی ہوئی تھی میری سمجھ سے باہر تھی ہاں اس کا انداز نرم تھا وہ چند لمحات سوچتا رہا پھر اس نے کہا یہ رتم کہاں مر گیا میں نے کہا ہاں تو تو ٹھیک کہتا ہے پھر اس کی نظریں سامنے اس دیوار کی جانب اٹھ گئی جہاں سے ایک بھیانک پتھر کا مجسمہ برامد ہوا تھا اور اس نے مجھے خوف کا شکار کر دیا تھا اس شخص نے اس سادہ دیوار کو دیکھ کر کہا رتم تو سچ مچ نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا لگتا ہے کہ پاندھ سنگھ لودھا اور ہری چند وردھان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں کوئی بھی یک ہو تو مجھے بھی اب جاگنا ہی پڑے گا چل باہر چلیں آ اس نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے بدن سے لپٹا لیا ایک عجیب سی کرختگی تھی اس کے وجود میں میرا چہرہ اس کے بدن سے لگا تو میں ایک دم دو قدم پیچھے ہٹ گیا اس نے خاموشی سے مجھے چھوڑ دیا تھا میں نے کہا میں تمہیں بتا چکا ہوں لیکن میرے مو سے اتنی ہی الفاظ نکل کر رہ گئے کیونکہ مجھے ایک دم ماحول بدلا ہوا محسوس ہوا تھا یوں لگا تھا جیسے ایک دم سے ذہن سے کوئی لہر سی گزر گئی ہو یہاں تو چاروں سمت وہی منحوس لمبی لمبی گھاس کھڑی ہوئی تھی اور وہ چوڑا درخت بھی فاصلے پر نہیں تھا جس کے سامنے میرے والد اور دوسرے لوگوں کی لاشیں موجود تھیں میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور سر کھجا کر رہ گیا یہ ماحول ایک دم کیسے بدل گیا تب ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر دو قدم آگے بڑھا اور ان لاشوں کو دیکھنے لگا بہت غور سے دیکھ رہا تھا وہ ان لاشوں کو پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت پھیل گئی یہ لاشیں ہیں نا جن کا تو بتا رہا تھا میرے مو سے آواز نہیں نکل سکی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک مردہ شخص کے جسم کو ٹٹولنے لگا پھر اس نے دلچسپی سے کہا سچ مجھ دھرتی کا روپ ہی بدل گیا بدلنا تو تھا یک تو بیٹھ گئے یہ پتہ چلانا پڑے گا کہ کتنا سمیں بیتا چل کچھ ایسا کر کہ میں اپنا شریر ڈھک لوں اس نے ایک زخمی شخص کا لباس اتارا اور اسے اپنے بدن پر سجا لیا درمیان میں خون کا سرخ دھبا تھا اور ایک سراخ جو تیر سے بنا تھا لباس اس کے جسم پر بلکل فٹ آیا تھا اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا تیرا نام بھشم ہے نا تمہارا دماغ خراب ہے میں نے اسے سوال کیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا پھر آہستہ آہستہ ہس پڑا اچھا چل آجا میرے پاس کہاں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے آجا تو میرا دوست بن گیا ہے چل آجا اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا میں نے کہا میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں جو کوئی بھی تھا ہمارے گھوڑے بھی لے گیا تھا تم میری اتنی مدد کر دو کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو ہاں ہاں وہاں بھی پہنچا دیں گے تجھے چنتہ کیوں کرتا ہے جہاں بھی کہے گا وہاں پہنچا دیں گے اب آجا یہاں رکنا بیکار ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا لیکن اس نے رخ تبدیل کر لیا تھا اس کا رخ اس جانب تھا جدھر میں درخت کی دوسری سم سے ڈھلانوں میں گر پڑا تھا میں نے فوراں ہی ہاتھ کھنچتے ہوئے کہا ادھر جاؤ گے تو اتنی زور سے نیچے گرو گے کہ مزہ ہی آ جائے گا اچھا وہ پھر مسکر آیا اور اس نے زور سے مجھے دھکا دیا لیکن میرا ہاتھ پکڑے رکھا تھا میں نے حلق سے ایک آواز نکالی اور اپنے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اچانک ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ میں درخت کے اکب کی وہ ڈھلان تیہ کر چکا تھا جن سے میں انتہائی گہرائیوں میں گرا تھا اور جن سے واپس اوپر پہنچنے میں میرا آدھا دم ہی نکل گیا تھا بلندی پر وہ چوڑا درخت نظر آ رہا تھا اب تو میرے دل میں خوف کا احساس جاگ اٹھا یہی بات کیا کم حیرت کی باعث تھی کہ میں اس غار سے بغیر کسی جد و جہد کے باہر نکل آیا تھا جس میں گرتے ہوئے میری کوہنیاں اور گھٹنے چل گئے تھے اور اب یہ ڈھلان بھی ایک ہلکی سی جنبچ سے تیہ ہو گئی تھی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا تھا لیکن خاموشی اختیار کرنا ضروری تھی وہ میری سمت دیکھ کر بولا اور اب کچھ کہے بغیر خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلا آ ورنہ اپنی زندگی کا خود ہی دشمن ہوگا میں نے سوچا کہ اب اس تنہائی میں جبکہ ایک ساتھی مل گیا ہے تو کم از کم اس کی رہنمائی قبول کی جائے یہی بہتر ہے کوئی اور نظر آیا تو اس سے اپنی بستی کا پتہ پوچھوں گا اور بلاخر مدکل پہنچ جاؤں گا چنانچہ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا لیکن تلنگانا کے جنگلات کا یہ وسیع و عریض سفر اتنا مختصر نہیں تھا کہ تھوڑے سے وقت میں تیہ ہو جاتا گہری رات پھر جنگل پر چھا گئی اور میں اس کے ساتھ چلتا رہا ایک بات کا اطراف ضرور کروں گا کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف کا احساس نہیں ہوا تھا یعنی جنگل کے اس خوف تنہائی اور ماحول سے پھر وہ خود ہی رک گیا اور ایک جگہ جا بیٹھا میری طرف دیکھ کر وہ مسکر آیا اور بولا تو تھک گیا ہوگا بھشم میرا نام بھشم نہیں چراغ ہے تم بار بعد مجھے اسی نام سے پکار رہے ہو اس نے ایک گہری تھنڈی سانس لی اور خاموش ہو گیا میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا اور اب مجھے شدید نقاحت محسوس ہو رہی تھی اس سے کیا کہتا بھلا یہاں کھانے پینے کی چیزیں ہی کیا تھیں وہ دیوار کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور میں زمین پر لمبا لمبا لیٹ گیا میرے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے دل کی نمی آنکھوں کی طرف آنا چاہتی تھی لیکن ممکن نہ ہو پا رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسوں نکل آئیں دفتن لیٹے لیٹے میری نظر اس درخت کی جانب اٹھ گئی جس کے نیچے میں لیٹا ہوا تھا یہ بھی چوڑے تنے والا ایک اونچا اور عجیب سا درخت تھا لیکن میں نے اس پر جو کچھ دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا بھیانک تاریکیوں میں بھی مجھے آسمان کی چھاؤں کے پسے منظر میں وہ گول گول پھل نظر آ رہے تھے جو بے پناہ تعداد میں لٹکے ہوئے تھے میں اچھل کر بیٹھ گیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا پھر بولا کیا بات ہے یہ 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 پھل بھوکا ہے نا ہاں میں نے سر ہلا دیا تو سوچ کیا رہا ہے کھا لے ڈالی ہلا پھل نیچے گر پڑیں گے اپنا پیٹ بھر لے تو مم مگر یہ پھل بہت اچھے ہیں کھانے ہیں تجھے کھا لے میں ان پھلوں کو قدرت کا ایک تحفہ سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑا کچھ ڈالیاں نیچے بھی جھکی ہوئی تھی انہیں ہلایا تو گول گول پھل نیچے گر پڑے سون کر دیکھا تو سیب کی خوشبو آ رہی تھی حالانکہ درخت سیب کا معلوم نہیں ہوتا تھا اب جو کچھ بھی ہے کم از کم کچھ تو میدے میں جائے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پھلوں کا ذائقہ کیا ہے میں نے جلدی سے ایک پھل کو دانتوں سے کٹا اور اندر سے نرم نرم ہلکی سی مٹھاس تھوڑا سا نمک کا مزا لیے ہوئے بھرے نہیں لگے تھے میں کئی پھل پیٹ میں اتار گیا اور طبیعت میں بڑی فرحت سی محسوس ہوئی اس فرحت نے آنکھوں میں نین کا بسیرہ کر دیا تھا چنانچہ دنیا سے بے خبر ہو کر گہری نین سو گیا اور اس وقت جاگہ جب سورج کی کرنے پلکوں کو گد گدا رہی تھی وہ پوری سرار انسان درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن ان آنکھوں میں پتلیوں کا نام و نشان نہیں تھا جو سفید سفید ڈھیلے نظر آ رہے تھے وہ بھی بلکل سفید نہیں بلکہ ان کا رنگ ہلکا سا سرخ تھا وہ آنکھیں بے حد بھیانک معلوم ہو رہی تھی وہ اس طرح ساکت تھا جیسے زندگی سے محروم ہو گیا ہو میں جلدی سے اٹھا اور میری نظریں درخت کی جانب اٹھ گئیں لیکن اب وہاں کسی پھل کا نام و نشان نہیں تھا رات کو میں نے پورے درخت کو پھلوں سے لدے ہوئے دیکھا تھا میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے دو ناقابل یقین باتیں ہوئی تھی اول تو پھلوں کا نام و نشان نہیں تھا اور پھر وہ شخص جس طرح پتھرایا ہوا بیٹھا تھا اس سے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں ذرا بھی جان نہ ہو درخت کے پھلوں کا تو مجھے اندازہ ہو گیا لیکن اس کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے میں اس کے قریب پہنچ گیا اور میں نے اسے شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا سنو کیا تم زندہ ہو وہ ایک دم چونک پڑا اس کی آنکھوں کی رنگت واپس آ گئی اب وہ انسانی آنکھیں معلوم ہوتی تھی اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولا ہاں میں زندہ ہوں اور تجھ پر غور کر رہا ہوں تو بڑے کام کا لڑکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یگ یگ کے بعد تیرا مجھے ملنا بے معنی نہیں ہے ملودھا اور وردھانی تیرے ہی شکار ہوں گے تم ایسی عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے ہو جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی تھوڑا سمجھ جا رہا ہے بالک ایک ایک بات سمجھ آ جائے گی تو چنتہ کیوں کرتا ہے میں نے ایک گہری سانس لے کر گردن جھکائی لیکن دوسرے لمحے میں بری طرح اچھل پڑا میرا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا سینے پر خون کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے میں نے حیرانی سے اپنے لباس کو پکڑ کر دیکھا تو حیرت کا دوسرا جھٹکہ میرے ذہن کو لگا میرے ہاتھوں کے انگلیاں بھی خون میں ڈوبی ہوئی تھی کلائی اور بازوں پر بھی خون لگا ہوا تھا میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خون کو دیکھنے لگا اور پھر میں نے اسے دیکھا وہ ہس پڑا اور بولا خون نہیں ہے پگلے یہ ان پھلوں کا رس ہے جو تُو نے کھائے تھے بڑا رس تھانا ان میں تپک گیا تیرے کپڑوں پر یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میں نے ایک بات پھر اپنے کرتے کو ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھا اور نہ جانے کیوں میرا دل اسے ماننے کو تیار نہ ہوا اتنی پہچان تو مجھے تھی کہ میں خون اور رس کے فرق کو جان سکتا تھا کسی بھی پھل میں ایسا رس نہیں ہو سکتا جو جم کر سوک جائے اور خون ہی کی مانند اکڑ جائے رنگت بھی اس کی ویسی ہی ہو جائے میں نے ایک بار پھر نگاہیں اٹھا کر درخت کو دیکھا اور بولا مگر اب تو اس درخت پر پھل نہیں ہیں جبکہ رات کو تو یہ پھلوں سے لدہ ہوا تھا تیری ضرورت پوری ہو گئی بس اس کے بعد پھلوں کی کیا ضرورت تھی جب بھی بھوک لگے تیرے سامنے جو درخت آئے اس پر چڑھ کر اپنی مرضی کے پھل توڑ لینا اور کھا لینا سب کے سب تیرے جیون کے لیے ایسے ثابت ہوں گے کہ تُو سوچ بھی نہیں سکے گا سامین اکرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے مگر تم تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤگے میں نے اس سے پوچھا بتا دیں گے بتا دیں گے اتنی جلدی کیا ہے اب تو تو مجھے مل ہی گیا ہے ہمارا ساتھ دنوں ہفتوں یا مہینوں کا تو نہیں ہے یگ یگ کا ساتھ ہے چندن یگ یگ کا ساتھ بھشم ہے تو ہمارا کیا سمجھا تو کیا تم مجھے میرے گھر نہیں پہنچاؤگے میں نے کہا اور وہ کسی قدر حیران سا ہو گیا اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا ابھی تک تیرے مند سے گھر کا خیال نہیں نکلا ارے پگلے لوگ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو پھر آگے کی سوچتے ہیں تو گھر ہی کی سوچے جا رہا ہے اب ایسا مت کرنا ہوگا کوئی گھر ہر وہ جگہ گھر ہے جہاں منش رات بتا لے سو اب تیرے ہزاروں گھر ہیں تو ہمارے کام کا ہے کیا سمجھا میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھتا رہا لیکن میرا دل سنبھل گیا تھا دیکھا جائے گا سچ ہی تو کہتا ہے جہاں رات بسر ہو وہی اپنی جگہ ہے ورنہ باقی سب کچھ بیکار ہے میں نے گہری سانس لے کر گردن چکا لی وہ بولا آ اب آگے بڑھیں زیادہ دیر کرنا بیکار ہے تو نے مجھے سمجھ لیا ہے میں نے تجھے ہم اپنے آگے کے جیون کا سفر کرتے ہیں میں نے سست انداز میں آنکھیں بند کر کے گردن جھٹک تھی اور وہ میرا بازو پکڑ کر کھڑا ہو گیا ہم دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے در حقیقت میرے اندر کی کیفیت اب ایک لمحے میں بدل گئی تھی اور میں خود کو بڑا پور اعتماد محسوس کر رہا تھا ہر چند کے میری عمر زیادہ نہیں تھی لیکن میرے شناساؤں کا خیال تھا کہ میرا ذہن اپنی عمر سے بہت آگے ہے واقعات ایسے عجیب و غریب تھے کہ مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا مگر اس انوکے انسان کے بارے میں میرا تجسس بہت زیادہ تھا اول تو اس کا ملنا ہی بڑا عجیب تھا وہ پورے اسرار غار دیوار کا نقش نقابل عبور غار کی گہرائیوں سے اچانک باہر نکلانا بیتی رات خون سے بھرے ہوئے سیب ساری باتیں سمجھ میں نہ آنے والی تھی مگر کیا کرتا اب تو اس کے رحم و کرم پر تھا راستے میں میں نے پوچھا تم میرا نام تمہیں معلوم ہے بھوشم وہ بولا نہیں چراغ آگے بول تمہارا کیا نام ہے میں تمہیں کیا کہہ کر پکاروں ابھی کچھ نہیں ہاں جب تو بھوشم بن جائے گا تو میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا کیا مطلب وہ دیکھ اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور میری نظریں اس کے اشارے کی سمت اٹھ گئیں کچھ فاصلے پر انتہائی سال خوردہ کھنڈرات نظر آ رہے تھے جو خاصی وسطوں میں پھیلے ہوئے تھے کیا وہ عبادی ہے ہے نہیں تھی اب وہاں کون رہتا ہے رہنے والے اس نے کہا اور ہس پڑا یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا تھا اس کے بعد میں خاموش ہو گیا کھنڈرات قریب آ گئے تھے عجیب طرز تعمیر تھی ان کی سرخ پتھروں کی سلوں کے ٹوٹ امبار لگے ہوئے تھے مگر اب دن کی سرخی رات کی سیاہی میں بدل گئی تھی کچھ امارتیں سالم تھیں انہی سے ان کی اصلیت کا پتہ چلتا تھا ہم ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے وہ ایک مٹ کے قریب پہنچ گیا آہ یہ ویسے کا ویسا ہی ہے اس نے سرخوشی کے لہجے میں کہا اس عبادی کا کوئی نام نہیں ہے ہے نہیں تھا وہ پہلے کسے انداز میں بولا کونڈا وارا راجہ سورج کی مکھ ملتی تھی یور یہیں مہراج اور پھر راج جیرہ کھنڈ پدھارے تھے یہ کون تھا میرے پتہ کھرے برہمن سورج مہراج کی آنکھوں کا تارہ وہ پرخیال لہجے میں بولا پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگا پھر بولا بھوکا ہے اے ہاں سفر کرنے کے بعد بھوک لگی ہے آہ اس نے کہا اور مٹ میں داخل ہو گیا بڑی سادہ سی امارت تھی باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اس میں پتھروں کی پوری پوری سلوں کی دیواریں تھی جن پر اندرونی سمت نکاشی ہوئی تھی ایسے ہی ایک کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے بٹھایا اور پھر بولا یہاں بیٹھ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کیا سوچنا کیا سمجھنا کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں تھال تھا جن سے چاولوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی بڑی سوندھی بڑی اشتہا انگیز خوشبو تھی تھال اس نے میرے سامنے رکھ دیا لے کھا یہ کہاں سے لے آئے بتایا ہے تجھے کہ یہ میرا گھر ہے اوہ میں نے آہستہ سے کہا وہ واپس پلٹنے لگا تو میں نے کہا تم نہیں کھاؤگے تو کھا اس نے کہا اور باہر نکل گیا میں تھنڈی سانس لے کر چاولوں کے تھال کی جانب متوجہ ہو گیا اور برابر لمبے لمبے چاول تھے جن میں شاید نمک وغیرہ ملا دیا گیا تھا میں نے ایک نوالہ موں میں رکھا بڑا لذیذ محسوس ہوا اور اس کے بعد میں انہیں کھاتا چلا گیا تھال تقریباً بھرا ہوا تھا میری خوراکی کتنی تھی پاؤ کے قریب کھایا تو پیٹ پھر گیا اتنی دیر میں وہ پانی کا ایک گلاس لیے ہوئے اندر آ گیا پرانے طرز کا منقش چاندی کا گلاس تھا جس کے اوپر سرپوش موجود تھا میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیا اور سرپوش ہٹا کر پانی پینے لگا لیکن مجھے اس کا مزہ بدلہ ہوا محسوس ہوا تھا میں نے اسے مو سے ہٹا کر دیکھا اور پھر ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ اسے دور پھینک دیا وہ پتلا سرک خون تھا یقینی طور پر خون تھا جو زمین پر بکھر گیا میں نے دہشت زدہ انداز بھی کہا یہ پانی ہے پھر ہستہ ہوا باہر چلا گیا کوئی جواب نہیں دیا تھا اس نے مجھے میں دہشت زدہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر گرے ہوئے پانی کو دیکھنے لگا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ وہ خون ہی تھا یہ کیا چکر ہے اس نے مجھے یہ دھوکہ کیوں دیا پانی کی جگہ خون مگر کس کا بڑی عجیب بات تھی بہت ہی عجیب مجھے کراہت ہونے لگی اور طبیعت اندر سے متلانے لگی ہوگا کیا میں گلاس میں سے خون کی کافی مقدار اپنے اندر اتار چکا تھا مگر کچھ دیر کے بعد طبیعت کسی قدر بہتر ہو گئی موہ میں کوئی ذائقہ نہیں تھا میں واپس مڑا تو بدقسمتی سے اسی تھال پر نظر پڑ گئی جس میں سے میں نے چاول کھائے تھے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے لمبے سفید چاول متحرک ہوں ایک دوسرے میں گزتے ہوئے لڑکتے ہوئے جو گوشہ میرے چاول کھانے سے کالی ہو گیا تھا وہ بھی پور ہو چکا تھا چاولوں نے خود بخود اپنی جگہ بدل لی تھی میری آنکھیں اتنی پٹ گئیں کہ ان کے حلقوں میں درد ہونے لگا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر ہاتھ ٹکا کر میں نے تھال میں متحرک چاولوں کو دیکھا آہ یہ چاول نہیں تھے یہ چاولوں کی طرح سفید سفید لمبے لمبے کیڑے تھے جن کے آگے موہ سیاہ تھا ننے سے نکتے کی شکل میں یہ کیڑے اتنی ہی تعداد میں تھے جتنی تعداد میں میں نے تھال میں چاولوں کو چھوڑا تھا میرے اندر وحشت اُبھر آئی میرے حلق سے ایک چیخ دھاڑ کی شکل میں نکلی اور میں دروازے کی جانب بھاگا میں نے دروازے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا لیکن مٹ کے دروازے سے باہر نہیں نکل پایا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کوئی سات یا آٹھ کمرے تھے اور میں آخری کمرے میں پہنچا تو وہ مجھے نظر آ گیا زمین پر پالتی مارے ایک خاص قسم کے آسن میں بیٹھا ہوا تھا میں چیختہ ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھال میں کیا تھا تھال میں کیا تھا وہ ایک دم چونکا اور اس نے آنکھیں کھول دیں دونوں ہاتھ سیدھے کر کے مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا باولوں جیسی باتیں مت کر خبردار اس پوتھی کے اندر مت آنا ورنہ جل کر راک ہو جائے گا میں نے اب زمین پر دیکھا اس کے سامنے سفید لکیریں بنی ہوئی تھی جو خانے کی شکل کی اور ان لکیروں میں خانے بنے ہوئے تھے اور ان خانوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے تھے جو ایک مخصوص زاویہ اختیار کیا ہوئے تھے اس نے گھور کر مجھے دیکھا میں چھٹک کر رک گیا تھا میں نے آہستہ سے کہا میرا دماغ پھٹ جائے گا میں پاگل ہو جاؤں گا مجھے بتا دو تھال میں کیا تھا تُو نے کیا کھایا اس نے سوال کیا وہ تو چاول تھے اور اب کیا ہے اس میں لمبے لمبے کیڑے کل بلا رہی ہیں باولہ ہے تُو جا واپس جا کر دیکھ آنکھیں ہی کام نہیں کر رہی تیری تو میں کیا کروں کیا مطلب جا کہا نا تجھ سے کہ واپس جا کر دیکھ بیکار باتیں کرتا پھر رہا ہے میں اسے گھورتا ہوا واپس پلٹ پڑا اور پھر اس کمرے کو تلاش کرتا ہوا اس میں داخل ہو گیا جہاں میں پہلے موجود تھا لیکن شاید وہ کمرہ نہیں تھا یا پھر یہاں سے تھال ہٹا لیا گیا تھا زمین پر وہ گلاس بھی نہیں پڑا ہوا تھا جس میں خون بھر کر اس نے مجھے پیش کیا تھا پہچاننے کے لئے دیواروں کے نقش تھے جنہیں میں نے بخو بھی پہچان لیا تھال کہاں غائب ہو گیا یہاں اس مٹھنما عمارت میں تو کوئی اور زیرو موجود بھی نہیں ہے پھر تھال کون اٹھا کر لے گیا آہ یقینی طور پر میں بہت بڑے تلسم میں پھنس چکا تھا میرے اپنا گھر سے نکلنا بڑا ہی منہوز ثابت ہوا تھا باپ سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کے بعد اس جنجال میں پھنس گیا نہ جانے اب کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے مجھے زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور چکراتے ہوئے دماغ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا اس کام میں بڑی دیر کے بعد کامیابی حاصل ہوئی تھی لیکن میں اس مشکل میں گہری نیند سو گیا تھا جاگنا تو تھا ظاہر ہے موت نہیں آگئی تھی آنکھیں کھول کر ماحول کو دیکھا سب کچھ وہی تھا وہی منقش کمرہ جس کی دیواروں پر خوبصورت نقشوں نگار تھے شاید رات ہو گئی تھی مگر کمرے میں مدھم مدھم روشنی بکری ہوئی تھی یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے میں نے سوچا اور میری آنکھوں نے جواب حاصل کر لیا دیواروں کے نقش چمک رہے تھے ان سے ایک غیر محسوسی روشنی پھوٹ رہی تھی اب تک میں نے سرسری نظروں سے یہ نقش دیکھے تھے اور برس انہیں تصویریں سمجھا تھا لیکن اب ان سے پھوٹنے والی روشنی نے مجھے خصوصی طور پر ان کی طرف متوجہ کیا میں اپنی جگہ سے کھسک کر آگے بڑھا اور ایک دیوار پر بنی تصویر کو غور سے دیکھنے لگا عجیب سے نکوش تھے پہ شمار افراد جمع تھے ایک رت نظر آ رہا تھا جس پر پردے پڑے ہوئے تھے میں نے محسوس کیا کہ رت میں ہلکی ہلکی جمبش ہو رہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے اوپری بدن سے برہنہ گھٹے ہوئے سر والوں نے رت اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگے لوگ انہیں راستہ دے رہے تھے اور رت آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا ہر جگہ لوگوں کے ازدہام تھے پھر رت ایک بڑے چوک پر آ گیا وہاں اسے نیچے رکھ دیا گیا رت کا پردہ ہٹا کر ایک جھٹا دھار لی سادھو جیسا شخص نیچے اتر آیا اس کے گلے میں سات مالائیں پڑی ہوئی تھی میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا اور چوک کے بیچ و بیچ بنے چبوترے پر بیٹھ گیا چاروں طرف سے خلقت آگے بڑھائی لوگوں کی مدھم مدھم آوازیں میرے کانوں میں اُبھر رہی تھی سادھو جیسا شخص چبوترے پر کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگا پھر اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور ہر سمت خاموشی چھا گئی اس کے بعد بڑے سادھو کی آواز اُبھری کور کھیت بالیو شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ فیصلہ ہوگا راش ہوگا تم جانتے ہو ہستہ پور کے مہاراج بھرت کی آٹھویں نسل کے راجہ کور کی چھٹی نسل چل رہی ہے مہاراج چتر بریج کے دونوں بیٹے ونتر آشتر اور پنڈا جوان ہو چکے ہیں اور مجھے ادھیکار دیا گیا ہے کہ حکومت کے حق دار کا اعلان کر دوں سو میں تمہارے سامنے اعلان کرنے آیا ہوں دونوں بھائیوں کو سامنے لائے جائے دو جوان آگے بڑھے ایک اپنے قدموں سے چل کر چبوترے پر پہنچا تھا جبکہ دوسرے کو دو آدمیوں سنبھالا دے کر لے آئے تھے وہ آنکھوں سے اندھا تھا دونوں بوڑے شخص کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تو بوڑے نے کہا نگرباسیو مہاراج چتر بریج کے دونوں بیٹے سمجھدار ہیں اور حکومت چلا سکتے ہیں گردی کا حق دار بڑا بھائی وحتر آشتر ہے مگر وہ آنکھوں سے اندھا ہے اور راج پاٹ کے کاموں کو ٹھیک سے نہیں چلا سکتا اس لئے مجبوری ہے راج پاٹ اب پنڈا سنبھالے گا اس لئے میں پنڈا کے نیا مہاراج ہونے کا اعلان کرتا ہوں یہ بہت پڑا راجہ ہوگا اور اس کا راج سنساد کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہوگا شور برپا ہو گیا اندھا دہتر آشتر ساکت کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے بے بسی آیاں تھی پنڈا کو خلقت نے اٹھا لیا اور اس کے نام کی جے جے کار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے سب چلے گئے اور وہتر آشتر چبوترے پر کھڑا ہو گیا اب وہ بالکل تنہا تھا مگر کچھ ہی دیر کے بعد چبوترے کے پیچھے سے کسی نے سر اُبھارا یہ ایک دبلی پتلی چڑیل جیسی عورت تھی جس نے گول گول دیدوں سے چاروں طرف دیکھا اور کسی کو نہ پا کر چبوترے پر چڑھائی اکیلا رہ گیا وہتر کون ہے کون ہے وہتر آشتر کی آواز اُبھری من نہ مار راج پاٹ پنڈا کو مل گیا اس کی جے جے کار ہو گئی اس کا راج پاٹ خوب بڑھے گا پانچ بیٹے ہوں گے جن کے نام جدھر بھیمسین ارجن نکل صدیوں ہوں گے یہ پانڈو کہلائیں گے مگر پنڈا زیادہ نہ جئے گا اور راج پاٹ پھر تجھے مل جائے گا مجھے وہتر آشتر نے بے سبری سے کہا ہاں پرمپرہ کہتی ہے مگر میں تو اندھا ہوں تیرا بیٹا دریو دھن راج سنبھا لے گا دریو دھن بہت چلاک ہوگا مگر پانڈو راج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں راجدانی سے ضرور نکال دینا اور ان پر نگاہ رکھنا تیرے ایک سو ایک بیٹے جو کورو کہلائیں گے اپنے بھائی کی مدد کریں گے اس طرح کورو پانڈو پر بھاری پڑیں گے سامین کرام آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام جس کے مصنف ہیں ایم میراہت اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر دو تھی مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے تاکہ آنے والی